اسلام علیکم سامین چھبیس سفر المدفر کی تاریخ شروع ہو چکی ہے بارہ ستمبر ہے خبر کا انوان ہے اتر پردیش میں دن دھاڑے ہی روز روشن میں ہی بینک اہل کاروں سے انتیس لاکھ روپے لوٹ لیے گئے ہیں گارڈ نے بچانے کوشش کی گارڈ کو بھی گولی مار دی گئی گارڈ کی وہی موت ہو گئی ہے اور ہوا میں ہتھیار لہرتے ہوئے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بدماش بھاگ گئے ہیں ابھی تک ہماری معلومات کے مطابق اس بارے میں کوئی گریفتاری نہیں ہوئی ہے اگر ہوئی بھی ہے تو پولیس نے ابھی تک انکشاف نہیں کیا ہے اتر پردیش کے شہر مرزاپور میں دن دھاڑے ایکسیس بینک کے پاس کیش وین کو لوٹ لیا گیا ہے گارڈ کو گولی مار کر قتل کر دے گیا ہے اور اس گولی میں باری میں فائرنگ میں تین لوگ زخمی ہوئے ہیں گولی لگنے کے بعد پر گر گیا ہے پیچھے سے ایک اور بدماش آیا اور باکس لے کر بھاگ جاتا ہے یہ سب ویڈیو کیمرے میں قید ہے بتا جاتا ہے کہ اس میں 49,4,000 روپیتے باکس میں اس کو لے کر یہ بھاگ گئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہی وہ اتر پردیش ہے جس کے بارے میں کہا جا کرتا ہے کہ بدماش بھاگ گئے ہیں چھپ گئے ہیں لوٹ کی وارداتیں کم ہو گئی ہیں جیسی ایسی بڑی کوئی واردات ہوتی ہے تو یہ سب دو چار دن چھپ رہتے ہیں جب سمجھتے ہیں کہ لوگ بھول گئے ہوں گے پھر کوئی ایسے بیان داگ دیتے ہیں ان ابھی تک مکمل جامع پولیسی ایسی تیار نہیں ہوئی ہے جو بدماشوں کو بھاگتے بھاگتے پکڑا جا سکے اور بدماش لوٹ کر شہر سے باہر نہ جا پائیں موسیقی